موسیقی دیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے محترم اسادسا کرام اور میرے عزیز مکتب ساتھیوں اسلام علیکم میرا نام فائضہ سومرو ہے اور میں شہباس کیمپس سے تعلق رکھتی ہوں آج مجھے جس موضوع پر لپکو شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر نا محبت نا مراوت نا خلوص ہے موسن میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر صدریالی وقار آج کا عنوان میز ایک تقریر کا موضوع نہیں بلکہ یہ ایک ایسی تلک حقیقت ہے جس نے زمانے بھر کو دکھوں اور رنجو عالم کی سلیب کے سامنے لا کھڑا کیا ہے جب روپے پیسے کی قیمت انسانی جان سے زیادہ ہو جائے خون کو پانی کی طرح باہ دیا جائے چوری ڈاکہ کرپشن کو روزی کمانے کا جائے زریعہ بنا دیا جائے اور انسان یہ بھول جائے کہ مرنے کے بعد اسے خدا کو بھی مو دکھانا ہے تو یہ ہر باز امیر انسان کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر صدریالی وقار ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت عدالت اور خواست کر شجاہ تم میں زندہ ہے تو چلیے بات کرتے ہیں عدلیہ کی کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جناسہ نکال چکی آج کے انسان کو جو دور نصیب ہوا ہے وہ فقط زندگی ہے بندگی شرمندگی سے عبرت ہے سکول کالیج اور یونیورسٹیاں تو ہیں مگر روزگار نہیں مسجدے اور عبادتگائے تو ہیں مگر انسان اپنے سجدوں کے تقدس سے محروم ہے جس رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ایک آبا تو مجھے بہت پیارا ہے مگر ایک انسان کا لہوت تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے آج اسی رسول عظم کے عمتی بجائے امن و سلامتی کی خیرات تقسیم کرے وہ گیار کے علاقہ بن کر زندہ شہروں کو لاشوں کا ڈھیر بنا رہے ہیں بے حیائی کا وہ سلاف جو یورپ کی گھلیوں تک محدود تھا آج ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جس میں کچھ انسان کی تحقیر کے احکام تھے وہ معبودوں کے ذریعے سیاست ہو گئی آ گئی ہے بازار میں بکنے خدا کی عظمتیں جی اٹھی ہے خواہش ہے اور مر گیا ہے آدمی صدر علی وقار آج فلسطین میں قیامت برپا ہے کہنے کو تو بہت سے ملک ان کے ساتھ ہے چھوٹے بچوں تک کو قتل کر دیا جا رہا ہے نعروں پر نعرے لگایا جا رہے ہیں مگر ایک انسان ہو کر انسان کی جان نہیں بچا رہے ہیں قرآن پر منفی فلم بن چکی ہے اسلام کو سرعام رسفہ کیا جا رہا ہے مگر ہم پھر بھی ساتھ نہیں ہوتے ارے مجھے افسوس ہے ہم جیسے مسلمانوں پر جو مسلمان ہو کر مسلمان ملک کو نہیں بچا سکتے تم خلفائے راشدین کے جان نشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انسان ان معصوم بچوں کی لاشوں کو تم دنیا کی چھوٹی بڑی فوج کے حامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو دلاؤ انسان ان فلسطینیوں کو جو بلا وجہ اپنی جان گوا رہے ہیں مگر صدر علی وقار سچ تو یہ ہے کہ سور اسرافیل بچ چکا اور ہم انتہائی کرب اور بے بسی کے ساتھ اسرائیل کا انتظار کر رہے ہیں وجہ پے رنگ یہ گلزار کہوں تو کیا ہو کون ہے کتنا گنے گار کہوں تو کیا ہو تم نے جو بات سر بزم نہ سنا چاہی میں وہی بات سردار کہوں تو کیا ہو شکریہ آپ کو خاطئے سے خاطر ہے کہ میں شکریہ کی پہل ہوں ہاتن آپ کو اگل br com لعٹی خمپس علیشہ خدا اس در постав حال ہے لائشہ